خوش حمدید میری پیاری پیاری بہنوں میں ہوں ریاست ریاست سیلون پشاور سے اور میں آپ کے لئے لاتی ہوں ویڈیو سکن کیر اور ہیر کے بارے میں آج میں اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں سلور سٹریکز اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں موڈل کے بال جو ہیں تھری لیول کے ہیں اور اس میں ہم کرنے جا رہے ہیں گراؤن سٹریکز گراؤن سٹریکز کے لئے آپ آئی بروز کے آرٹ سے لے کے ایک سیکشن نکالیں گے جو ایئر ٹو ایئر جو بال ہیں وہاں سے ہوں گے اور ہورس شو میں ہم لے رہے ہیں کہ بلکل باکس کا ایریا نہیں ہوں گا ریکٹنگولر نہیں ہوں گا اس طرح جو نیپ کی طرف جو بال ہوں گے وہاں پہ سرکل جیسے ہم لیں گے سب سے پہلے ہم کرڈاؤن کا مکسچر ریڈی کر رہے ہیں اس کے لئے ہم سکیل بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس پر ویڈیو ایک بنائی ہے یا بلانڈر کے اصال جو سکوپ ملتے ہیں اس سے بھی ہم ون ٹو ٹو کی ریشو بنا سکتے ہیں اس طرح آپ یہ جو مکسچر بنا رہے ہیں اس کے لئے جو باول کا جو ویٹ ہوگا آپ لکھ لیں گے تو اگر باول آپ سے ہل جائے یا سکیل ہل جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے باول کا ویٹ کتنا ہے تو جتنا بھی آپ نے مکسچر ڈالا ہے وہ اس میں سے آسانی سے مائنس کر دیں گے اس کے لئے ہم یوز کر رہے ہیں ایزی کلر کے کیریٹن بلیچ کیریٹن جو بلیچ ہے جو زیادہ تھن بال ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیمج کم ہو اس کے لئے ہم کیریٹن یوز کرتے ہیں ان کا ایک ہے کیریٹن بلیچ پاودر اور ایک ہے پلیکس بلیچ پاودر جو بہت زیادہ ڈیمج بال ہوں اس کے لئے پلیکس یوز کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ ڈیمج نہ ہو لیکن تھن بال ہوں اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں کیریٹن تو اب ہم اس میں ون ٹو ٹو کی ریشو سے ڈال رہے ہیں اور اس میں ہم ایک جو حصہ ہے وہ بلونڈر کا ڈالیں گے اور دو حصہ ڈیویلپر جو کہ تھرٹی والیوم ہی ہم ڈالتے ہیں جس طرح سے ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے اب ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے بول کے ویڈ کے ساتھ آپ نے ون ٹو ٹو کی ریشو سے مکسٹر بنا لیا ریشوز اور میرمیٹ پہ بھی میری ایک ویڈیو ہے اگر آپ جائیں تو پلی لسٹ میں بھی چیک کر سکتے ہیں ہیر تھیوری میں شاید ہوگا یا ہیر میں ہوگا اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں ہم نے بول کے ویڈ کے بغیر ہم نے میر کرنا ہے تو اس کے لئے بھی میں نے اس ویڈیو میں کافی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا ہے کر ڈاؤن کا مکسٹر جو ہے ریڈی ہو چکا ہے ہم نے چھونکے پورے ہٹ پر ان کی سٹیکس نہیں کرنی صرف کراؤن کے ایریا کے بال ہم نے ویسے بھی علیدہ کر لی ہیں اس لئے باقی کے جو بال ہیں ہم ان کو باندھ لیں گے ہم نے جو ایزی کلر کی جو کلاسز ہیں جو کہ میم زویا سے لی تھی جو کہ ماسٹر کلاسز ہیں ان میں بہت چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں جو ہم ایوائٹ کر دیتے تھے وہ ہمیں سکھائی ہیں کہ آپ نے مکسنگ میں بہت زیادہ دہان رکھنا ہے اگر وہ کئی منٹس بھی اس میں لگ جائیں پہلے ہم مکس کر کے بس شروع کر دیتے ہیں اس میں لمس بن جائے کرتی تھیں یا ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ مکچر تھوڑا سا گھڑا ہے تو یقین کریں ہم ڈیولپر بھی ڈال دیتے تھے تو اس کا وہ صحیح مکچر نہیں آتا تھا تو آپ نے کافی ٹائم دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب ہم کراون کے جو بال ہیں اس میں سے اس طرح کے بلکل تھن تھن سلائس لیں گے جتنا آپ ایک جو سلائس ہیں وہ تھن لیں گی اس سے کٹ ڈاؤن بہت اچھی طرح سے ہو جائے گا اور کراون جو سٹریکس ہیں اس کی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ جب آپ بال کھولتے ہیں تو سارے ہیڈ پر وہ سٹریکس آ جاتی ہیں آپ کو سارے ہیڈ پر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح کلائنٹ کا پیسے بھی بچ جاتا ہے اور وہ کم بجٹ میں بہت اچھی ایک ہیئر میک آور کر لیتے ہیں اس طرح سے اب ہم فائل رکھ کر اس کو کٹ ڈاؤن کا مکس کر لگائیں گے اور میں ڈسکرپشن باکس میں جو ہیں ایزی کلر کے ایس پیو کا نمبر منشن کر دوں گی ان کی یہاں پہ بھی کافی کلاسز ہوتی ہیں ون ڈے کلاسز بھی ہوتی ہیں ان کی ماسٹر کلاسز بھی ہوتی ہیں اور ان کی دوسری شہروں میں بھی گاہے بگاہے کلاسز ہوتی ہیں لیکن ان کی جو میم زویا ہیں وہ تو بہت ہی بہترین سکھاتی ہیں اگر آپ ان سے سیکھنا چاہتی ہیں تو نمبر پہ جابتہ کر سکتی ہیں ان کی جو ون ڈے کلاس ہوتی ہے وہ مختلف شہروں میں ہوتی ہے پھر جب بھی وہ کلاس ہوگی اور آپ ان سے رابطہ ابھی کر کے ان کے اپنی گروپ میں وہ آپ کو ایٹ کر دیں گی تو آپ کو گاہے بگاہے معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ کلاس کہاں کہاں ہوتی ہے جب ہم فائل پہ یہ مکسچر لگا لیتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے سارے بالوں کو اس کٹ ڈاؤن کے مکسچر کے ساتھ مکس کرنا ہے اور برش کو کھڑا کر کے آپ نے ضرور اپلیکیشن کرنی ہے تاکہ ہر بال تک مکسچر کافی اچھے طریقے سے لگ جائے اور ہم نے انہی کی کلاس میں یہ سیکھا کہ آپ نے ویجولی تو چیک کرنا ہی ہے لیکن جو آپ پہلا فائل لگا لیتے ہیں اس کی باقاعدہ آپ کو ریٹن بھی اپنے پاس لگنا ہوتا ہے یا یاد کرنا ہوتا ہے کہ وہ فائل آپ نے کس ٹائم لگائی کیونکہ وہ کم سے کم ٹائم تو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کو بالوں پہ وہ مکسچر لگا نہیں رہنے دینا اب ہم نے اس طرح کے جو آپ آدھا انچ بھی لے سکتی ہیں آدھا انچ چھوڑ کر اور ایک انچ چھوڑ کر بھی لیکن جو آپ سٹارٹ میں جو آدھا انچ اگر آپ نے لیا تو سارے کراؤن میں یا سارے ہیڈ پہ آپ کو آدھا انچ ہی لینا پڑے گا سیکشن اور سلائس جو اس میں آپ نے لینی ہے وہ پھر بھاری لینی ہے لیکن اگر آپ ایک انچ کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سارے ہیڈ پہ یا کراؤن کی سٹرکز اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پھر ایک انچی لینا پڑے گا اور بالکل اس کے اوپر جو ہوگا بالوں کا ایک تھن سلائس لینا ہے اور اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے پہلے فائل پہ تھوڑا سا میٹیریل لگا لینا ہے تاکہ جب بال اس کے اوپر رکھیں گے تو بہت اچھی طرح سے اس پر چھپک جائیں اور آرام سے آپ اس کے بعد دیکھیں آرام سے اس کے اوپر اچھی طریقے سے کٹ ڈاؤن کا میٹیریل لگا لیں یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ سلور سٹریکس ہے یا سلور ڈائی سلور سٹریکس سلور بالیات جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ہوتا ہے باقی ڈائی اور باقی کلرز کے مقابلے میں تھوڑا سا آپ کے اٹینشن بھی زیادہ چاہتا ہے ٹائم بھی زیادہ مانگتا ہے اور تھوڑا ٹریکی بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنایا کہ اگر آپ کرنا چاہیں گری کرنا چاہیں سلور کرنا چاہیں تو اس میتھڈ سے آپ بہت اچھے طریقے سے ایزی کلر کے کلر اور کر ڈاؤن یوز کر کے آپ کر سکتے ہیں اور فائل کو آپ نے لاک اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے اور اچھی بہت اچھے ریزلٹ کے ساتھ آپ کا کٹ ڈاؤن ہو جائے جب اس ٹائم پہ ہم نے فائل کھول کے دیکھا تو یہ ابھی بہت ٹائم مانگ رہا تھا اس لیے ہم نے کچھ اور ٹائم دے کر جب اس لیول تک پہن جائے سلور سٹیکس کے لیے ہمیں لیول ٹین یہ دیکھیں ابھی یہ لیول ہو چکا ہے اب ہم اس کو گیگلی سپنج کے ساتھ ساف کریں گے سلور سٹیکس کے لیے آپ کو جو کٹ ڈاؤن کا لیول ہے وہ ٹین ہی چاہیے اگر آپ کوئی اور کلر کر رہے ہیں جیسے کہ ایٹھ نیچرل کلر یا ایٹھ جو فیشن شیڈ ہے اس کا آپ کلر چاہتے ہیں تو آپ کٹ ڈاؤن نائن لیول تک کرنا ہوگا اور اگر اسی طرح سے سیون لیول کرنا چاہتے ہیں تو جو کٹ ڈاؤن کا لیول ہے وہ ایٹھ ہونا چاہیے اب ہم اس کو پرپل شیمپو کے ساتھ ٹون کریں گے اس کو واش کریں گے تاکہ جو اس کا پیلا پن ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ ہم سلور کر رہے ہیں اور کوئی بھی کول ٹون کا جو کلر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پرپل شیمپو ضرور یوز کرنا چاہیے آپ کے سیلون پر پرپل شیمپو ہونا چاہیے اور جس نے بھی اگر کوئی بھی کول کلر کرایا ہو تو وہ بھی اپنے پاس گھر میں آفٹر کیئر کے طور پر وہ ہفتے میں ایک بار یا اس سے بھی زیادہ ان کو پرپل شیمپو کے ساتھ واش کرنا ضروری ہے ماشنگ یونٹ پر آپ اس کو چیک کرتے رہیں گے اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ دوبارہ بھی پرپل شیمپو سے اس کو واش دینا پڑے گا تو دیں گی یا اس کو ٹائم دیں گے جب تک اس کا پیلا پن ختم نہ ہو جائے اب ہم اس میں یوز کر رہے ہیں ایزی کلر کا ٹولک پوائنٹ ٹو اور اس کے ساتھ ہم ٹین وارڈیوم ڈیویلپر ون ٹو ٹو کی ریشو سے یوز کریں گے کیونکہ ایزی کلر کے جو ہائی لفٹ کلر ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی جو ڈیویلپر ہے وہ ون ٹو ٹو کی ریشو سے یوز کرنی ہوتی ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے بال بغیر ڈیمج کے اور بھی دو لفٹ لفٹ کر جائیں گے اور بہت اچھے طریقے سے سلویل سٹریکس ان پر ہو جائیں گے اور اب ہم کٹ ڈاؤن شدہ سٹریکس پر یہ ٹولک پوائنٹ ٹو جو ٹین وارڈیوم میں ہم نے ون ٹو ٹو کی ریشو سے لیا ہے اپلائی کر کے اس کو پھر دوبارہ سے فالز میں بند کر دیں گے اور ٹوینٹی منٹ کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے واش کیا اور اچھی طرح سے ڈرائے کر دیا اور اب ہم بنانے جا رہے ہیں مکسچر سلور کلر کا اور اس میں ہم سلور کلر اور ایزی کلر کا ہی سلور کلر اور ایزی کلر کا ٹول پوائنٹ ٹو لے کر ہم اس میں ٹین وارڈیوم جو ہے وہ مکس کریں گے اب ہم اس میں ملائیں گے ون ڈراؤپ پرپل ڈراؤپ کا جو کہ ایزی کلر کا پروڈکٹ ہے صرف ایک ڈراؤپ اور اس میں ہم ٹین وارڈیوم ڈالیں گے ڈبل ریشو کے ساتھ ٹین وارڈیوم ڈیویلیبر ہم نے ایڈ کیا اور یہ کلر آپ نے اپلائی کیا اور اس کا کلر بہت جلدی تقریباً پانچ میٹ میں آ جاتا ہے اس لئے آپ نے گاہ بگاہ اس کو چیک کرنا ہے ہمارے موڈل کو چونکہ جلدی تھی اس لئے میں کوئی اچھا سہر سٹائل بنا کہ آپ کو نہیں دکھا پائی اور جلدی سے ہی ہم نے ان کے ایک دو پکچر لے لی اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے کہ اجازت سبسکرائب ضرور کر دیجئے کہ لائک بھی کر دیجئے کہ اللہ حافظ